اس مختصر اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑے اجائب و غرائب دکھایا ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا ابتدائی زمانہ تھا میں تھا اور ایک معظم صاحب تھے وہ معظم صاحب مسجد میں سوتے تھے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں میں رہتا تھا عشاء کے بعد ایک شخص آیا اس نے کہا کہ ہم جنازل آئیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے خیر جنازل آگیا رات کو ڈھائی بجھے یا پونے تین بجھے لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا وہاں نہیں میں ایک کمرے میں بھضو کر کے بعد نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام مکانات محلات جو ہیں یہ سب لوگوں سے بڑے ہوئے اور جنازل کم از کم بیس گز لمبا ہوگا اور اس کے اوپر فید چادر ڈلی ہوئی ہے میں نے دل میں کہا کہ اب پس تو گئے ہو اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو نازل ہوئی دا غیرت مرگم دا غیرت پھن گئی میں آئے میں نے کہا صحے بناؤں تو صحے اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندے کے سر رکھے دیکھنے کے لئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کمرے تھے مرڈا گا میں پس جنازل ہوئے شمعہ صلی اللہ ہو سکار دے لوگا خیر اب کمرے کی طرح میں کیا کمرے کا دروازہ نہیں ملتا میں نے کہا دروازہ پیپ کر لیا کیا مسئیبت اور جنازلہ انہوں نے ایسا اٹھایا نہیں ہے بلکہ جنازلہ کے نیچے ہاتھ دے کے ایسا لٹو کی طرف پھر آیا ہے ایسا محلات کے اوپر مکانات کے اوپر جنازلہ کو ایسا جیسے کوئی بچے گین کو مارتے ہیں نا ایسا مار رہا ہے میں نے کہا مارو نہیں چلاو اور اپنے کام کرو صبح تک عجائب و غرائب نظارے نظر آ رہے تھے تو بعض وقت کسی خوفناک صورت میں بھی متشکل ہو جاتے ہیں چونکہ معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھی مجھے یقین تھا کہ زیادہ ضرور نہیں دے سکتے اللہ کے فضل اخصان سے ہاں بشری تکلیف ہوتی خون گرم ہو جاتا ہے دل کی دڑکن پیدا ہو جاتی ہے کچھ مدد جب گزر گئی تو ایک نوجوان آتا تھا کام کرنا ہے محلے میں کئی کام کرتا تھا نمازوں میں آتا تھا لیکن مجھے اس پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نسل ہے وہ بریوں کی نسل سے تھا ایک دن میں نے ایسا پکڑا ہاتھ سے تو وہ یک دم لڑکی ہو گیا لڑکیوں کا لباس ہونڈ سب چیزیں اور یہاں کا کجل اور ذلف پیسے پیچھے کی طرف جب باہر نکلتا تھا تو لڑکا پھر نماز میں کڑا ہے سفنے اللہ ہو برو کبیرہ تو جنات چونکہ آتشی محلوق ہے اس واسطے عامل کسی ریال میں نہ رہے بیدار رہے امیشہ اول تو یہ کام کرنے یہ آزار بار توبہ اور میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ اس کام سے دور رہو بھی ثانیہیں اگر خامخہ باز نہیں چاہتے ہو تو پھر اعتماد پورا نہ کرنا اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھو جہاں تک ہو سکے کوشش کرو چونکہ وہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں